کراچی میں پہلے موبائل چوڑی ہونا ایک عام سی بات ہے لیکن آہستہ آہستہ موبائل چوڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اب بائیک بھی چوڑی ہونا شروع ہو گئی اور ہزاروں میں یہ تعداد ہے تقریباً دو ہزار تین سو چار سو کے تقریباً جو ہے وہ صرف جون کے مہینے میں بائیک چوڑی ہوئی تھی اسی طریقے سے گاڑیاں بھی چوڑی ہو رہی ہے گاڑیاں چاہے وہ جیپنیز ہو چاہے وہ مینول ہو لوکل ہو سب گاڑیاں چوڑی ہو جاتی ہے اور تقریباً دو سو تیس کے تقریباً آس پاس گاڑیاں جو ہے وہ کراچی میں جون کے مہینے کے اندر چوڑی ہوئی ہے میری اپنی گاڑی سولہ جولائے کو چوڑی ہو گئی میں نے ساڑھے چھے بجے پار کی تھی گیارہ بجے آ کے دیکھی تو نام و نشان نہیں تھا رات ساڑھے بارہ تک تو میں بھاگتا رہے ادھر ادھر کے وہ ٹرپک پولیس والا تو اٹھا کے نہیں لے گیا پھر میں نے کیا کیا جو علاقہ پڑھتا تھا یعنی کہ میں نے مشرق سینڈر ڈی سی آفیس کے باہر کھڑی کی تھی تو وہاں پہ پڑھتا تھا نیوڈرن پولیس ٹوشن نیوڈرن پولیس ٹوشن گیا وہاں کے اندر میں نے اپنی کمبین کی انہوں نے کچھی پچھی کاٹی اور مجھے دی دی ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہر جگہ کو ہم ایسے شاؤٹ کر دیں گے کہ آپ کی گاڑی چھوڑی ہو گی مل جائے گی مل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے سینڈ جی کے لئے اٹھاتے ہیں سینڈ جی نہیں ہے آپ کی گاڑی میں تو وہ چھوڑ دیں گے کہیں نہ کہیں چھوڑ دیں گے بھلا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اب مجھے اپنی گاڑی چھوڑی تھی تو میں نے رات اور رات دانے کے ڈیرڈ بجے تقریبا سی پی ایل سیو کال کی اور سی پی ایل سیو کال کرنے کا میں نے بتایا کہ دیکھیں میری گاڑی چھوڑی ہو گی تو انہوں نے بولا کہ آپ کی کمبے ہمیں لکھ لی ہے جیسے ہمیں پولیس ٹیشن سے کنفرمیشن آئی گی تو ہم پھر اپنی تحقیقات جاری شروع کریں گے کسی نے بولا کہ آپ کو ون فائف پہ کال کر دینے چاہیے گی تاکہ آپ کا جو میسیج جنہ براد کس ہو جائے ہر جگہ کو پڑ تاکہ وہ فوراں پکڑنا آ جائے تو میں نے بولا کہ یار مجھے پتا چلا کہ میری گاڑی چھوڑی ہو گئی ہے تو میں نے صبح صبح ون فائف پہ کال کری ون فائف پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جب گاڑی چھوڑی ہوئی تب فون کرنا چاہیتا اب یہ کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے بھلا اچھا ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور پولیسیشن میں اے فائر کٹوا ہے پولیسیشن نے اے فائر تو کٹی نہیں تھی یہ کچھی پچھی کٹ کے دیتی تو میں نے سندھ کمپلین چیف آفیسر کو میں نے کمپلین کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں تین دن تک انتظار کریں تین دن بعد اگر فائر نہ کٹ ہے تو ہمیں کمپلین کیجئے گا لیکن میں نے سندھ کمپلین چیف کے جو واتسیپ نمبر پہ بھی کمپلین کیے تھی تو انہوں نے بہتا نہیں نہیں آپ فوراں جائے اور فوراں جا کے فائر کٹوا ہے تو میں وہاں پہ چلا گیا وہاں پہ ان کو میری کمپلین آ چکی تھی ایک بندہ آئے گا ہے F.I.R کے لئے وہاں پہ SSO ریڈی تھے ان کو کال آ چکی تھی کہ کمپلین آئی ہے فارن F.I.R کاٹ ایسے چو نیوٹرن پولیسوشن کے انہوں نے میری کمپلین F.I.R فارن فارن کارٹ دی F.I.R کے نیچے ایک چیز لکھ دی تھی انہوں نے یہ لکھ دیا تھا کہ اس کی جو تفتیش ہے نا وہ ACLC والے کریں گے یعنی پولیس پاس تفتیش نہیں کریں گے تفتیش کریں گے ACLC والے اب تک تقریباً پندرہ دن گزر چکے ہیں اور ACLC کا نام مجھے کال ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تفتیش کیا کہ کم سے کم کال تو کرتے ACLC والے بولتے ہیں کہ ہمیں آپ کی گاڑی کہاں کھڑی بھی تھی آپ بتائیں وہاں پہ کوئی CCTV کیمرہ ملا یا نہیں ملا آپ کے اندر کوئی GPS لگاواتا یعنی کوئی ٹریکر لگاواتا اس ٹریکر کی انفرمیشن ہمیں بتائیں کچھ بھی نہیں کوئی انفرمیشن نہیں اگر فرس کے رب بہت سائے لوگوں نے بلے کہ آپ کی گاڑی میں ٹریکر کو نہیں تھا میں نے کہا آپ کی گاڑی میں سب یہ لگ دیں کیا لگ دیں کار سٹولین پاکستان آپ کو ایسی ایسی چور پاکستانی چور آپ کو ملیں گے وہ پوری کو پوری ہسٹری بتا لیں کس طریقے سے پاکستانی چور گاڑی چوری کرتے ہیں وہ جیمر اپنے ساتھ لے کے گھومڑے ہوتے ہیں سیل فون اور جی پیس سب کا سب لکھ ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی باتیں انٹرینٹ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا وہاں پہ تو اور جیپنیز گاڑی کا تو پورا پورا سوچ سسٹم ہی چینج کر دیتے ہیں جو میانوال گاڑی ہوتی ہے وہ تیس سیکنڈ کے اندر جو آٹوماتک گاڑی ہوتی ہے وہ دو منٹ کے اندر چوری کر کے لیے آتے ہیں اور کوئی بھی قسم کا لگا وہ صرف دو منٹ کے اندر لگ توڑ دیتے ہیں اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پندر دن سے زیادہ ہوگا گاڑی تو ملی ہی نہیں اور ایسے پتہ نہیں کرانچی میں کتنے لوگوں کا انسیڈنٹ ہوا ہوگا بائک تو ایسی چوڑی ہو رہی ہے کہ کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں سب میری یہ درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہیلمنٹ کا کریک ڈاؤن کی اسی طریقے سے گاڑیوں کو بھی کریک ڈاؤن کرے اور جا کے چیک کریں کہ کتنی گاڑیاں چوڑی ہوئی ہے ان کا انجن نمبر چیک کریں ان کا انجن نمبر چیک کریں سب نے کہا کہ آپ کی جو گاڑی چوڑی ہوگی یا تو وہ سوات میں ہوگی یا وہ گوادر یا وہ بلچستان میں ہوگی یا وہ انٹیئر میں ہوگی پہلے وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں پہ تو نون کسٹم پیٹر چوڑی کی گاڑی چلتی ہی چلتی ہے یا تو کہہ رہے کہ شیشہ جا چکی ہوگی انجن سب کچھ کھل چکا ہوگا کہ بھائی اگر پرس کے رہے ایک بندہ محنت سے پیسے کما کے گاڑی کریتا ہے اور کوئی گاڑی چوڑی کر کے لے جاتا ہے تو بھائی فائدہ ہی کیا یار اتنی محنت کرنے کے جائے بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں اس کو کون فیس کرے گا اپنی گاڑی جو اپنے آفیس کے باہر بھی کھڑے کرنے سے دس بار سوچتا ہوں فوراں گاڑی کھڑی کرتا ہوں فوراں بھاگتا ہوں کئی موبائل چوڑنا آجائے مجھے لوٹ کرنا لے جائے رات میں جب میں گاڑی بھیٹھتا ہوں تو فوراں گاڑی بھیٹھتا ہوں فوراں بھاگتا ہوں پہلے تو گاڑی میں بیٹھنے تک کا ڈر اور گاڑی کا ڈر میں نے کہا ڈر ہی انس کراچھی میں بندہ رہے گا تو وہ ڈر کے ہمارے ہی رہ رہے مطلب نہ موبائل کی سیفٹی ہے نہ سسٹم کی سیفٹی ہے نہ گاڑی کی سیفٹی ہے نہ بائک کی سیفٹی ہے سیف اسے دس سے بیس پرسنٹ گاڑی ہے جو ہے وہ ریکوورٹ کر لیتے باقی اسی فیصد کا کوئی پوچھنے والے ہی نہیں اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آگئی ہے اور آکانڈلی میرا یہ میسیج جو ہے وہ تمام ادارو تو پہنچا دے بہت شکریہ اللہ حافظ